بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا اذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله اللہ يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لکاذبون جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبيل اللہ اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال پھیرا لیا تو اللہ کی راہ سے روکا بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَقُبِعْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَرُونَ یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے تو ان کے دلوں پر محور کر دی گئی تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُرُّ فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهِ اَنَّا الْفَقُونَ اور جب تُو انہیں دیکھے ان کے جسم تجھے بھلے معلوم ہوں اور اگر بات کریں تو تُو ان کی بات غور سے سنیں گویا وہ کڑیاں ہیں دیوار سے ٹکائی ہوئی ہر بلند آواز اپنے ہی اوپر لے جاتے ہیں وہ دشمن ہیں تو ان سے بچتے رہو اللہ انہیں مارے کہاں اوندے جاتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَا وَأُوسَهُمْ لَوَا وَأُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَفُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لئے معافی چاہیں تو اپنے سر گھوماتے ہیں اور تم انہیں دیکھو کہ غور کرتے ہوئے مو پھیر لیتے ہیں سَوَاءُمْ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَوْمَ الْفَاسِقِينَ ان پر ایک سا ہے تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا بے شک اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَدَائِمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَبُونَ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں یہاں تک کہ پریشان ہو جائیں اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے مگر منافقوں کو سمجھ نہیں يقولون لئر وجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأبد وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَبِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہتے ہیں ہم مدینے پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہائیت ذلت والا ہے اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو خبر نہیں يا أيها الذین آمنوا لا ترجكم أموالكم ولا أولادكم عن ذکر الله وَمَنْ يَسْتَعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کی ذکر سے غافل نہ کرے اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں وَأَنْفِقُوا مِنْمَا عَذَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْرِ اَنْ يَأْحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُونَ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخْغَرْتَنِي اور ہمارے دیئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں محلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا وَلَنْ يُؤَذِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور ہرگز اللہ کسی جان کو محلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے